جتنے بھی مسلمان ہیں وہ انڈونیشیا کے حلاف احتجاج کریں یہ دیکھیں انڈونیشیا میں ہانا کا بامنانے جا رہے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو یہ فتنوں کا دور ہے اور ایسے ایسے فتنے جنم لے رہے ہیں جن کے بارے میں ہم اور آپ سوچ بھی نہیں سکتے کچھ فتین نے مل کر دین کے نام پر اتنا بڑا فتنہ کیا کہ بغیچے میں خانہ کعبہ جیسی عمارت بنا ڈالی ساری تفصیلات ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتانے والے ہیں کہ کہاں پر اور کن لوگوں نے ایسی گمراہ کر دینے والی گندی حلقت کی ہے آپ سے غزارش ہے کہ ویڈیو کو پوری دیکھیں اور چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں دوستو ویڈیو آپ کے سامنے ہیں اور یہ ویڈیو انڈونیشیا کی ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک بغیچے میں بیت اللہ شریف جیسی عمارت بنائی گئی ہے جس میں حجرِ اسود کے جگہ بنائی گئی ہے حتیم بنایا گیا ہے اور مقامِ ابراہیم بھی بنایا جا رہا ہے انڈونیشیا کے کچھ بددین اور انپڑ مسلمان اس طرح کا جاہلانہ کام کر رہے ہیں اور یہ یقینی بات ہے کہ جب یہ عمارت بن کر تیار ہو جائے گی تو لوگ یہاں پر عبادت بھی کریں گے اور اس کا تواف بھی کریں گے دوستو ایسے فتینوں کو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ابراہ نے یمن کے اندر ایک گرجہ گھر بنوایا اور بیت اللہ شریف کو گرانا چاہا تاکہ تمام لوگ اس کے گرجہ گھر کی طرف رجوع کریں اور اس کے گرجہ گھر کو ایک بڑا مقام حاصل ہو جائے لیکن اس کا کیا انجام ہوا یہ ساری دنیا اچھی طرح جانتی ہے اس لئے اس طرح کی فتنیں پیدا کرنے والوں کو اپنی گندی حرکتوں سے توبہ کرنی چاہیے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو تمام فتنوں سے محفوظ فرمائیں پیارے دوستو اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہیں ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور چینل کو بھی سبسکرائب کرلیں السلام علیکم